ہم پر کوئی ایک راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں اللہ دوسرے راستے کھول دیتا ہے لیکن ہم ان راستوں کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارے دل اور آنکھیں اس ایک راستے کے ملال میں رہتی ہیں مایوسی کی تیزی سے بڑھتی پٹی ہم سے یقین چھین لیتی ہے اور اس لئے ہم آگے بڑھنے کی بجائے سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ اگر بند ملے تو دوسرے راستے ڈھونڈنے چاہیے اور جانتے ہیں وہ راستے ہمیں کب ملتے ہیں جب ہم اس دل سے مایوسی کی پٹی اتار پھینکتے ہیں اور اللہ پر یقین کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تب راستے بھی ملتے ہیں اور منزل بھی مقدر بن جاتی ہے انسان ساری زندگی سکون کے پیچھے بھاگتا ہے اور جس لمحے سکون میسر ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس لمحے کو قید کر لے مگر لمحے کہاں قید ہو سکتے ہیں وہ تو ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتے ہیں اور تب صرف ان کی یادیں رہ جاتی ہیں یہی زندگی کی حقیقت ہے وقت بہت رہم چیز ہے دوستو وہ کسی کے لیے کبھی نہیں رکھتا پھر چاہے وہ اچھا ہو یا پھر بھرا ہو دل کے معاملے جب دل بنانے والے کو سوم دیے جائیں تو پھر دل ٹوٹا نہیں کرتے زندگی واقعی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے زبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے بہت کوششوں کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا لیکن جانتے ہیں جب آپ شدید تکلیف میں بہتے عشقوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقدر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں دھکتے جس کے لیے وقت تحجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں دھکتے تو پھر امید رکھو کیونکہ اس صبر کا سلح بہت قریب ہے انشاءاللہ قریب ہے پھر جسے وہ تحجد تک لے آئے وہ اس کا لادلہ ہو جاتا ہے اور جو لادلہ مانگ لیتا ہے وہ عطا کرنے کے لیے ہر شئے کو اس کا وسیلہ بنا دیا جاتا ہے وہ دعائیں رد نہیں کرتا بس قبولیت کا وقت برہا دیا کرتا ہے اگر اسے مانگنا پسند آ جائے تو بندہ تحجد میں بھی خود کو سجدہ ریز پاتا ہے وہ جس نے انگینت دریاؤں کو پانی کی فراوانی دی ہے وہ مالک دو جہاں محبت اپنے بندے کے ایک آنسو سے فرماتا ہے جسے تم درد سمجھتے ہو وہ بہانہ تمہیں اس کی چوکھٹ تک لے جاتا ہے